بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین پاکستان کی سیاست انتہائی اہم موڑ پر آن پہنچی ہے تمام پولٹیکل پارٹیز اپنے اپنے موقف پر ہونے کے باوجود ڈی ٹراک ہوتے دکھائی دے رہی ہیں یہ سب کچھ آج الیکشن سے پہلے جو حکومت غلط کہتی تھی آج روزانہ کی بنیاد پر ٹھیک قرار دے رہی ہے پی ٹی آئے اپنے ہی دیے گئے بینات کو غلط اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کا الزام مافیاز اپوزیشن اور بیرون ملک کی طاقتوں پر لگا رہی ہے اس ملک کو بالخصوص اس نظام کو جو پولٹیکل اونرشپ ملنی چاہیے تھی تحال وہ ابھی تک نہیں ملی جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے پولٹیکل پارٹیز کا ایک دوسرے کو لے کر جو رویے ہیں پچھلے تیرہ چودہ ماہ میں جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے جن الکاباد سے ایک دوسرے کو نوازا جا رہا ہے اور یہ تمام ملک دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے جس نفرت کا اظہار پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اپنے لیڈران کو ایک دوسرے کے لیے دیکھتی ہے اس قوم میں وہی رویے آ رہے ہیں دوسری طرف آمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کر قانون سازی کیا ہوگی اور اس کو لے کر حکومت اور آپوزیشن کیا ساتھ بیٹھ سکیں گی ایک اہم سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بگرتی ہوئی صورتحال میں سیاسی لیڈرشپ انتظامیہ کو اپوزیشن اور حکومتی اتحادی جماعتوں کا ساتھ دینے کے الزام میں بار بار تبدیل کر کر اپنی اپنی اوپن کر رہی ہے سب کے سامنے چیزیں اور پاکستان کے نئے چیف کمیشنر کے نام پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے آج کے موضوعات میں ہم اس پر ڈسکاس کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گے ڈاکٹرد رانجہ سابق وفاقی وزیرہ قانون ہے سائنٹر شاہین خالد بٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو رپریزینٹ کریں گے عزمہ ریاض جدون رکن قومی اسیمبلی پاکستان تحریک انصاف کی اسلامباد سے جوائن کریں گی اور تیمور اقبال لندن سے سکائپ ہمیں جوائن کریں گے تجزیہ کار ہیں ان سب سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب سابق وفاقی وزیرہ قانون ہے ماہرہ قانون ہے اور قانون پر بڑی دسترست رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کون سا قانون کس قانون قانون کے اہم نکات ہیں جن کو بیس بنا کر عدالت آلیا نے ایکسٹینشن دی ہے کیونکہ ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی اور کوئی ایسا لاو پوائنٹ بھی سامنے نہیں آیا نہ ہی حکومت سے نہ ہی لارڈویان سے تو کون سا جی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایکسٹینشن دی گئی ہے جی قانون میں ایسی کون سی چیز ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے وزیرہ سائنس ان تکنولوجی نے کہا تھا یہ مسئلہ سیاسی ہے کانونی نہیں سیاسی سے نیاز سے ہے کہ جب زیاہ کے اکومت تھی تو اس ملک میں ہر فرج تھا وہ ایڈ ہاک تھا جیف جس سے تھا ہوروی ایڈ ہاک تھا اور جیف سکسی ایڈ ہاک تھا فام لازمین ایڈ ہاک تھے اور سب کی جو مہور تھی وہ ایکسٹینشن بل تھی تو اس ایکسٹینشن صاحب ہم نے ایک رویہ اڈاپ کیا اور آشتہ آشتہ ایکسٹینشن کا راستہ روک دیا اب جب آرہ مسئلہ آتا ہے سیف آدمی سٹاف کا تو کس کو ہوتی ہے کس کو برائے جو ہمیں ہلپ کرے گا جو ہمیں سوٹ کرے گا یہ الفاظ استعمال ہمیشہ ہوتی آئے ہیں اور آپ تذیہ کرتے رہے کہ ہاں جی کون برائے گا پاک ایک دو تین چار پانچ ہے شاید پاک جو وہ ابرادیے اس زوم سے ایک شایسے عمر کو یہ ہلپ کرے گے نین جو بھائی جو آپ جو فاظ ہے اس کو ہم سیاسر کا حصہ درہ لیتے آج میں سمجھتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے جو آمی سٹاف کی ایکسٹینشن کی تو یہ بات بھی سامنے آئے گی کیا ایکسٹینشن ہونا لازمی ہے یا زوری ہے ایسے آپ نے امبر دینایا اور ساتھ کیا کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو اے منکر ہے کہ اب آپ لاب رہے گے تو اب یہ کہہ دے بات ہوتا ہے یہ سامنے ہے اور ایسے ہوں میں سمجھتا ہوں ہمارا جیو آمی سٹاف یہ بات ہوتا ہے اگر جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی یا ڈاکٹرین آف لاؤ کس طرح آپ اس کو پھر وڈاو بی نیم ایت یہ کیا ہو رہا ہے مطلب تھوڑا سا گریس پہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں یہ یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی اس پہ کوئی کارون اگر اس پہ کوئی کارون اگر اس پہ کوئی کارون زیرہادو کے پاس کہتے ہیں یہ بات ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جب انیسیسٹی پہتر کا ہی نایا اور جاناکٹرین کی تو پس میں اسے کہا جہاں تک یہ شعبہ ہے جہاں تک یہ شعبہ ہے جہاں تک یہ شعبہ ہے یہ ایک سکتے ہیں پر جن کا اگر جب پھر آپ جب ہم نے اس کو ٹھائی دنے تو ہم نے دورہا ہے چاہتے ہیں اب زیرہادو کو کہاں پہ چیف کمانڈر جایا صدری ہے لیکن اس پہ آپ چاہے یہ وزیرہادو کوئی مجھے خلش ہے یہ ہے کہ مجھے ایک تھوڑی سی ایک اور تھوڑی انڈرسٹانڈنگ کے لیے اس کیس میں لاؤ میکنگ ہوگی لاؤ میں ایمنمنٹ ہوگی کیا ہوگا جی کیونکہ یہ کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں لاؤ میکنگ ہوگی دو تہائی ایک سریعت ہوگی آپ کا کیا اس پہ بیو ہے جی اگر تو آپ تبین کریں دو سرط تر والی اس پہ چھک ہے جو جو آئین کی جس میں دکھا ہوا ہے کہ وزیرہادو کو اختیار ہے اور صدر صاحب ایک سو کنفرم کریں گے تو پھر تو اگر آپ اس میں ڈالیں گے کہ ہاں جی وزیرہادو اگر آدم جا ہے اس کو اختیار ہے ایکسٹینشی رکمنٹ کرنے کا اپنی اکسٹینشی رکمنٹ کرنے کا اور صدر صاحب جب پابند ہوں گے تو پھر آپ کو تردیم کرنی پڑے گی آئین میں اور دو کے آئی سے آپ پاس ربیخ میں سے ربیخ میں سے ربیخ میں سے باوری ہے اور اس سے بھیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو سادہ سکتیت سے یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے دعوال روز بھی ہے ریگلیشن بھی ہے ان کو انتظامی طور پر تردیم کر سکتے ہیں ٹھیک وہاں پاریوانی آتی ہیں ایک چیز اور جی اگر لوگ میکن ہوتی ہے اوویسی فرس تینگیز دیس کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ویل بی آن بورڈ کوئی کسی کوئی دفرنس آف اپنین نہیں ہوگا لیکن اگر پارلیمنٹ سانیٹ کے پاس بھیجتی اور سانیٹ ڈیفرنس آف اپنینین کر کے واپس بھیج دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا جی اگر دبارہ پارلیمنٹ کر دیتی ہے جی سوری پارلیمنٹ بھیجے گی جی کر کے پھر اس کے بعد کوئی ایسی بائنڈنگ تو نہیں ہے کہ سانیٹ ہس تو اپرووڈ اوکے اوکے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد ران صاحب ڈاکٹر خالد ران صاحب ڈاکٹر خالد ران صاحب یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بیٹ جس وقت ہم ریک سے واپس آئیں گے تو سانیٹر شاہین خالد بات عزمہ ریاض جدون اور تیمور اقبال سے ذرا تھوڑی پولٹیکل گپ شپ کرتے ہیں سٹی ویڈ آس ویلکم باک افتر دو بریک چی اس بار عزمہ ریاض جدون صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن فواد چودری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ پولٹیکل چیز ہو گئی ہے پولٹیکل ڈسکاشن ہو گئی ہے لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے والے بات کر لیں گے اپوزیشن بڑی خوشی خوشی ووٹ دے دے گی کیسے بات کریں گے مطلب مجھے کس نے بات کرنی ہے اپوزیشن سے تو حکومت بات کرے گی لیکن پتہ نہیں شیخ صاحب کسی اور کو بات کرانا چاہ رہے ہیں مجھے اگر آپ تھوڑا بتانا چاہے جی عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ منصور اس پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر جو ہم حکومتی معاملات پہ بات کرنا کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے اس کے اندر ہم نے ناشنل سیکیورٹی جو ہماری ایکویشن ہے اس کو لینی ہے اگر ہم اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں آپ کو آواز آرہی ہے بلکل آرہی ہے سمجھ نہیں آرہی مجھے کہ میں کیا بول رہی ہوں بلکل آرہی ہے جی وہ چیک کر رہے ہیں بلکل جی جی ازمہ جی بولیے بلکل we can hear you آچہ آپ کی آرہی ہوتی پر چیک کر لیتے ہوں گی کہ ہم نے جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے پر جسد ہم بات کرتے ہیں جی جی پلیس کنٹینیو کنٹینیو دیکھیں جی میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی جسد ہم بات کرتے ہیں تو اس پر میں سب سے پہلے یہ بات کروں گی کہ ہم نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کیوں دی دیکھیں یہ ایک میں آپ کو یہ ہوں گی کہ یہ کسی ایک فرد واحد کی کوئی خواہش یا اس کی ایک پسند ناپسند کے اوپر نہیں ہوتا کہ آپ کسی فرد واحد کو اپنی خواہش کے مطابق اپنی پسند ناپسند کے مطابق آپ اس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں دیکھیں اس کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی ایکویشن کا ایک فارمیولا ہوتا ہے جس کے تحت ہم کسی بھی بندے کو اس کی ڈاکٹرین کو لیتے ہوئے یا اس کے جو اپنی نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس بندے کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کی ڈاکٹرین کو لے کے چلا جاتا ہے اور ملک کے اندر اور انٹرنیشنل فارم کو دیکھتے ہوئے ملک کے اندر سٹیبلیٹی اور باقی چیزیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں اس میں ہم ان بندوں کو ایکسٹینشن دیتے ہیں اور وہ ملک کی ضرورت ہوتی ہے وہ اداروں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایکسٹینشن کا مقصد یہ ہے کہ جو جو آپ اس بندے کی جب ڈاکٹرین لے کر آپ چلیں گے اور اگر آپ اس کی پوری تو وہ اس ڈاکٹرین کا آپ کو فائدہ نظر نہیں آتا اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہت سے جو ناشنل ایشیوز ہوتے ہیں اور جو ناشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے ہو اگر آپ دیکھے جائیں 9.11 کا اگر ہم واقعے کو لیتے ہیں تو کونڈا ریزر رائے نے جو ڈاکٹرین تھی آپ کو پتہ ہے پری ایمشن کی جو تھی اس کو امریکہ نے بھی ان کو ایکسٹینشن دی تھی کہ انہوں نے اس ڈاکٹرین کی جو بدہ تھی اس کو پورا کیا تھا اور ان کو بھی ایکسٹینشن ملی تھی مجھے آپ کا یہی پوائنٹ کو مجھے آپ کا پوائنٹ آگے مجھے یہی چیز سینٹس آپ کے پاس لے کر آنے سینٹس آپ بلکل ڈاکٹرین ہے باجوار ڈاکٹرین کی بات بھی ہوتی ہے اور اس کو سپریڈ بھی ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے حکومت انگیج کرے گی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کیا اس وقت سب سے امپورنن چیز یہ ہے کہ کیا لیڈر آف تا ہاؤس لیڈر آف تا اپوزیشن سے بات کریں گے لاو میکنگ کریں گے اور یہ سب کچھ تابع ہوگا جب بات کریں گے ایز اف ٹوڈے ایز اف ٹوڈے ایز اف ٹوڈے ایز اف ٹوڈے بات چیت نہیں ہوتی اس سائٹ سے نہیں گزرا جاتا جس سائٹ پہ اپوزیشن بیٹھی ہو ان ڈیسٹس کے درمیان سے جائے جاتا ہے تاکہ ہاتھ نہ ملانا پڑے یہ سیچویشن ہے اور اس کے بعد جب فیصلہ آئے ہے سپریم کورٹ کا تو اس کے بعد جو ٹوڈس ہیں وہ بھی سب کے سامنے کیسے چیزیں مانیج ہوں گی سر بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو یہ تو ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں ہے تکلیف دے بات یہی ہے کہ آج ہم بیٹھے یہاں پہ جو میرٹس ڈسکس کر رہے ہیں چیف وعامی سٹاف کے کہ ہمیں بلکل ڈسکس نہیں کرنے چاہیے true very right we should not politicize ڈی رینک آف ڈسکس ہونے شروع ہو گئی ہے آپ اندازہ کریں چھ مہینے میں پارلیمنٹ میں کیا کیا ڈسکس لوگ نہیں کریں گے everybody is free وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ ہر چیز کی چیز ڈسکس کریں گے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ چیف وعامی سٹاف کا جو عوضہ ہے ہماری آدمی کا جو عوضہ پر دست ایک ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو اس طریقے سے politicize کرنا اور اس کو پلیٹکلی ڈسکس کرنا پہلے تو یہ بات غلط ہے دیکن یہ کیوں ہوا ابھی دیکھیں کہ پہلی دفعہ تک extension نہیں ہو رہی پہلے بھی ہو رہی ہیں بلکل ایسے اور یہ مسئلہ کبھی نہیں ہوا دیکھنا ہی ہے کہ اس گورنمنٹ کی بے وقوفی دیکھئے کہ انہوں نے کسی ڈیپارٹمنٹ کو کسی عہدے کو کسی چیز کو سلامت نہیں رہنے دیا ہر چیز میں اکھاڑ بچھاڑ توڑ پھوڑ اور اس کو عجیب طرح کی شکل دے دیا ہے اور اتنا کنشوز کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں اب اس میں آپ کی جوڈیشنی نوال آپ کی پارلیمنٹ نوال پارٹیز انوال ہوں گی وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا پریشرز پڑھیں گے لوگوں کے اوپر انڈیویجولی اور پارٹیز کے اوپر ویڈن پارٹی کیا توڑ پھوڑ ہوگی یہ سارا کام ہوا کیوں یہ سارا کام اس لیے ہوا کہ انہوں نے دو مہینے پہلے جب یہ نوٹیفکیشن کر دی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہر آدمی تو قانونی پہلوں کو اچھی طرح نہیں جانتا اس کے باوجود ایک رکشے والا بھی یہ بات کہتا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ نے چیف وارمی سٹاپ کو نوٹیفائی کیے اس میں کوئی گڑ بڑھ ہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک دو مہینے میں اس چیز کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے جبکہ ہم آخری دن آگئے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ میں اللہ کرے کہ ہم اس لیڈگریٹی میں مت جائیں یہ تو ڈیسپیوٹ ڈیویٹیبل پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ باجوں صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈاکٹرین کی بات ہے ٹھیک مری ویلی تیمور میں آپ کے پاس آتا ہوں بلکل یہ چیزیں آپ نے بلکل سنا گورنمنٹ کا اپوزیشن کا سٹانس بھی لو میکنگ ہوگی ہم نے بہت سارے ایون ابھی خالد رانجر بھی ہمارے ساتھ تھے کال پر سو ہمارے ساتھ ٹانی جنرل بھی تھے فارمی ٹانی جنرل بھی تھے سو ابھی تک یہ میرے خیال میں تھوڑا ایمبیگوٹی چال رہی ہے کہ لو میکنگ ہونی ہے یا لو کے اندر کوئی میکنگ ہونی ہے اگر لو میکنگ ہوتی ہے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوگی لیکن جو اس وقت حکومتی بیانات ہیں کسی اور طرف جا رہے ہیں حکومت کی لیجسلیشن جب ٹیبل ہوگی اس وقت ٹرمز اور کنڈیشنز سرفیس ہوں گی اور پھر میدان سجے گا what do you say on that موسیل بہت شکر پروڈیم پر لینے کا میں دو تین چیزیں ذرا بڑا اوپن لی اور بلنٹ لی کہنا چاہتا ہوں پہلے تو ان پرنسپل میں ایکسٹینشن کے مذریے کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن کو نہیں سیکھ کرنا چاہیے حکومتی حکومتی سیڈ دیکھ چیف ایگزیکٹیو کا پریوکٹیو ہے اس کا رائٹ وہ دے سکتا ہے سو کیونکہ جب آپ کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن دیتے ہیں اور جب یہ آپ پروف کرتے ہیں کہ یہ کسی نیسیسٹی یہ کسی ضرورت کے تحت کے جا رہا ہے تو مجھے یہ رکھتا ہے کہ آپ آرمی کو از اہول انسیچیوٹ انڈرمائن کرنے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ افاجے پاکستان میں جہاں جنرل کبھل بازہ جیسے کابل آرمی چیف تو موجود ہیں اس کو جسا مرضی لے کے چلنا چاہیں رہی بات ہے اس کو ہم کوششن نہیں کر سکیں ایسن اکبال کا بیان آپ نے سن لی ہے جس پر انہوں نے اپنا وہ پہلا وارنگ شوٹ دے دیا جس پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر گرمیڈ یہ سمجھتی ہے کہ اس حوالے سے جو بھی law بنے گا جو بھی amendment ہوگی جو بھی legislation ہوگی اگر ہم سے بات کیے بغیر وہ اس چیز کو کو پروسیٹ کریں گے تو ہم اس سارے معاملے کو اس سارے معاملے کو اس سارے معاملے کو نہیں ہونے دیں گے تو میرے خالے کہ ایسن اکبال صاحب کی گفتگو سے آپ کو اپنے کی انٹینشن کا کچھ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اب میں سنیٹر صاحب کی بلکل اگری کرتا ہوں کہ اب یہ سارے معاملہ آرنی چیف کی ایک بڑی پریسٹیجیس پوسٹ ہے اس کے سکیورٹی اس کے دیمنشن ہے اس کو اس طرح پریسٹیجیس نہیں کیا جانا چاہیے اب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا اس پر اپوزیشن جمپ ان کرے گی اپوزیشن بھی اس حوالے سے نیگو سیشیشن میں اپنا وہ کہتے ہیں کہ پاؤنڈ آف فلیش وہ ایکسٹرک کرنی کوشش کرے گی کسیشن مانگے گی اور یہ چیز مزید کونٹروورشل ہوگی مزید پولیٹسائز ہوگی اب ڈیٹیل ججمنٹ کا ہمیں ریٹ کرنا پڑے گا کہ ڈیٹیل ججمنٹ سے exactly میں پتہ لے گا کہ یہ کیا ایکٹ پارلیمنٹ ہے اس میں ایکچوال کوئی دو تہاہیی سریعت کے ساتھ کونسٹیشن ایمینڈمنٹ کرنی کنی ضرورت ہے ایک آخری پوائنٹ میں بولنا چاہوں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں زیادہ اس پر لمبی بات نہیں کروں آپ کو ہم دکھائیں پنجاب میں آج کل کیا ہو رہا ہے کیس طرح بروکرسی اور حکومت اور کیا کچھ ہو رہے آپ اسلام بات بیٹھ مرضی کرے کل ہم بات کرے تھے آل ور آنکرز اور ہم آنسٹ سارہ تھے اسمان بزدار پہ کیونکہ اتنا کرٹسزم آ رہا ہوتا ہے سو کس طرح پھر اس کو اڈریس کریں گی کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں ایک ہمارے نہیں ہیں کہ جن کو ہم نے ایکسٹینشن دی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر بھی ایکسٹینشن ملتی رہی ہیں اور ان کے بیگراؤن میں یہی بات ہوتی تھی جو اپنی لے کر آتے تھے اپنی ڈاکٹرین لے کر آتے تھے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ان گورننٹ کو بھی ضرورت پڑتی تھی یہ کوئی اتنا ایک انیوزول سا کام ہماری گورننٹ کے اندر نہیں ہوا پہلی بات اور دوسری بات میں یہ بات کہوں گی کہ جی اس کے لئے بلکل بہت خوشی ہوئی ہمیں بھی کہ جی آج ہماری اگر اس چیز کے اوپر ہمیں کریٹسائز کیا جا رہا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا کونسیٹیوشنل ایرر نہیں تھا یہ اگر دیکھا جائے تو پروسیجنل ایرر ضرور آ سکتا ہے اس کے اندر ہمیں تھوڑا بہت ہمیں ہو گیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پروسس تھا ہونا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں فولو سٹاپ اور قومے کی غلطی کا بھی خیال لگنا چاہیے یہ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ستر سال سے چلتی آ رہی ہیں اس کے اندر امنیمنٹ آنی چاہیے اور چینج آنا چاہیے دوسری پنجاب کی جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بلکل پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ستر سال سے جس طرح سے یہاں پہ پنجاب پہ نون لیگ کی حکومت رہی اور نون لیگ جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ رکھا ہوا تھا تو وہاں پہ بزدار جیسا انتہائی شریف اور اماندار بندے کو مسئلہ ضرور ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ پنجاب میں فیل ہو چکی ہے یا پنجاب کو سنبھال نہیں سکی بلکل خان صاحب آئے خان صاحب نے بزدار صاحب کو بکپ بھی کیا بیوروکریسی کے اندر بھی چینجز لے کر آئے اور یہ اب ہے کہ ہم نے اپنی بیوروکریسی سے کس طرح سے کام لینا اور کیا کرنا ہے پنجاب کے اندر جس طرح سے ایک مافیا کی جڑے ہیں مجھے بریک پہ جانے میں یہ بلکل مافیا پہ اور پنجاب کے اندر جو منون سیارٹر صاحب میری صاحب لہور کی پیدایش اور میں تھوڑا سی زیادہ نہیں تھوڑا سی کو جانتا اور پولیس کے نظام کا بھی مجھے بتائی جی آپ کو آج بھی حکومت کو شاید نہیں پتا چل رہا کے کس گریڈ کس پوزیشن پہ کس کو لگانا ہے اور یہ لوگ بہت کرتے رہے پہلے کہ جب شباز شریف کا دور تھا تو جنئر لوگوں کو سینئر پوزیشن پہ لگا دیا گیا گیا اگر بیٹھ لہور کی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کا لگا دیا آج دوبارہ وہی شروع ہو گیا آج پانچ آئی جی پنجاب بدل گئے پانچ وے لگ گئے اور تین چیف سیکٹریز بدل گئے لیکن آج بھی اسی طرح لوگوں کو لگایا جا رہے ہیں کیا خیال آپ یہ آپ درست کہ رہے ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ حکومت تجربے کر رہی جب سے یہ گومت آئی ہے شروع میں انہوں نے تجربہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک شریف اور ایک اماندار چیپ نصر لے آئے تب تو ہم بھی ان کو شریف اور اماندار کہتے تھے ہم صرف ناہل کہتے تھے اور شریف اور اماندار ہم بھی کہتے تھے اب وقت نے پروف کیا کہ وہ شرافت اور امانداری جو ہے وہ بھی شاید نہیں ہے کیونکہ کافی معاملات میں وہ انوال پائے گئے ہیں ان کے اور ان کی فیملیز بہرحال اس بات پہ میں یہاں بھگزائی نہیں کرنا چاہتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں شباس جیسا چیف منسٹر جس نے دس سال پدنہ سال جتنے بھی آپ سال پنجاب پہ حکومت کر کے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اتنے مصبت نشان چھوڑے ہیں یہاں پہ کہ ان کو کور کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے سمبڈی بیٹر دن ہم کن کم اب آپ نے بوزار صاحب کو لے آئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شباس صاحب کو کم مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کا ان کا آپ گلہ یہ کر رہے ہیں اب دیکھیں کیا 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 انہوں نے پہلے انہوں نے تمام لوگوں کو اس بات پر نکالا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ میاں شباس کے ساتھ بیوکریسی تھی اور یہ ہمارے سے کوپریٹ نہیں کر رہے وہ تجربہ پہلے اس کے دوسرے طرف کیا پھر نکال کے تجربہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں اب انہی لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں بلکل ایسے انہی لوگوں کو لے کے اور اب گناہ سکتا ہوں میں آپ کو ایک سے لے کے بیس تک گناہ سکتا ہوں کہ انہی لوگ لے کے آ رہے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ ریالائز ہو گیا ہے کہ میاں شباس نے ایک بہترین ٹیم تیار کی ہوئی تھی اور اگر ریزرٹ بیٹر ڈیلیور کرنے ہیں تو انہی لوگوں سے کرنے پڑے گی یہ ہم اپنے لیے اس کو کریٹ بات سمجھتے ہیں چیک ہوگی تمہور میں تھوڑا سے اس چیز کو آگے لے کر چلوں میرے خیال میں آج بھی شاید رولز آف بزنس کا تھوڑا سا کہیں پر کوئی لوپ ہول ہے آپ یقین کریں ایک فوج ہے ایڈیشنل آئی جیز کی ایڈیشنل آئی جیز مینز جو بی پی ایس ٹونٹی ون میں ہیں جو سنٹر پولیس آفیس میں ہیں لیکن وہ ساروں کو آج بھی آج پانچوے آئی جی پنجاب لگنے کے بعد بھی وہ سارے سنٹر پولیس آفیس میں ہیں جو ریجنل پولیس آفیس کی پوزیشنز ہیں جو سی سی پی ایس کی پوزیشن ہے جو بی پی ایس ٹونٹی ون کے لگنے ہیں وہاں پر آپ نے پھر بی پی ایس ٹونٹی کے لگا دی ہیں سو آج بھی میرے خیال میں چیز سمجھ نہیں آرہی جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اتنی سینئر لیول پہ جب بیک آفیس میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کام کیا کریں گے پھر لائن آرڈر کو کس طرح سمجھا لیں اس سنبھالیں گے کیا کہیں گے اس پہ آپ آپ کو یاد ہے مغل بادشاہ ہمائیوں نے نظام سکہ کو ایک دن کے لیے حکومت دی تھی تو وہ برنخیلہ اس پال بزدار صاحب سے اس کا پہلیلی ڈراؤ کیا جا سکتا ہے اٹھا کے ان کو لاکے بٹھا دیا گیا اس سسٹم میں اور کیونکہ ان کی کوئی کریٹیبلیٹی ہے نہیں کوئی ایکسپیئرنس ہے نہیں کوئی ان کا سٹیچر نہیں پنجاب آپ دیکھیں خود اپنی عبادی کے لحاظ سے اگر اس کو ایک ملک سمجھے جائے تو دنیا کا باروہ باروہ ملک ہے ٹھیک ہے اور مطلب میں باروہ کروڑ کی تینا کروڑ کی عبادی ہے ڈائیور صوبہ ہے تو جہاں ایک سٹرانگ پرسنیلٹی ایک سٹرانگ چیف منسٹر میں نوٹ نیسیسیری ہی میں شباز شریف صاحب کے موڈل سے اگری کروں یا نہ ڈسیگری کروں وہ ایک سپریٹ ڈیبیٹ ہے لیکن اگر آپ اس سے اس کا کمپیرزن کریں موازنہ کریں تو انفورچنیلٹی کو موازنہ ہے نہیں جب چیف منسٹر سٹرانگ نہیں ہوگا اس کا سٹیچر سٹرانگ نہیں ہوگا اس کا سٹیچر سٹرانگ نہیں ہوگا تو پھر اس کی جو ریزرٹ میں کونسیکوینسز میں اسی سوپر میں پاور سینٹرز انڈیویڈیوز بننے شروع ہوتے ہیں آپ کہا جا رہا ہے ایلیم خان صاحب کا پاور سینٹر ہے چوری سرور صاحب کا ہے پریز الائی صاحب کا سپوزلٹی بڑا سٹرانگ ہے جنگی ترین صاحب کا ہے نیا اسلام اکبال صاحب کا ہے تو جب مین فوکل پرسنیلٹی سٹرانگ نہیں ہوگی تو اس کے کونسیکوینس میں اس کی فرسٹریشن میں جو چار پانچ آلٹرنیٹیو پاور سینٹرز آلٹرنیٹیو رجعہ ایک کمیسے خلال باہش بہترین کمیسے جس کی کمے چھوٹے آلٹرنیٹرز اپنی پاور سینٹرز اپنی مطمory اپنی مجیسے تبادلے کروارے ہیں اپنی مجیسے لوگہ لوگہ اپنی مجیسے برہاک رہنٹیو جو ڈیو کام کرنے سے انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس کو چونکہ برزدار صاحب کو زیادہ خاتر خواہ اہمیت لینے کے لئے تیار نہیں ہے اچھا بروک ایڈیسٹر میں بلکل صحیح بتاؤں گا exactly وہی لوگ جو شباز شریف کے دور میں لگے ہوئے تھے آج بھی انہی کو لگایا جا رہے ہیں کل بھی انہی کو لگایا جا رہے ہیں اگر پنجاب کے اندر پانچ آئی جیس چینج ہوئے ہیں آپ میری بات کا یقین کیجئے یہ ہو نہیں سکتا کہ وزیر علیہ عثمان بزدار کی مرضی کے بغیر آئی جی پنجاب لگے وزیر علیہ عثمان بزدار کی مرضی کے بغیر چیف سیکٹری پنجاب کا لگے میں آپ کو یہ تک بتاؤں ایون ایس پی تک نہیں لگ سکتے آج بھی پنجاب کے اندر without an approval from the chief minister سو یہ جو تھوڑا concept ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اٹلیسٹ ہمیں ground reality ضرور پتاؤ اس کو address کرنا بڑا ضروری ہے power center اگر بزدار کو رکھنا ہے تو پھر بزدار کو رکھیے پھر باقیوں کو power center مت بنائیے کیا کہیں گے اس پہ آپ دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ کے خان صاحب کا اپنا personal interest بھی اس کے اندر موجود ہے اور خان صاحب بھی ایسے ہی انہوں نے بزدار صاحب کو یہاں پہ نہیں لگایا اور ان کی اپنی بھی آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے ان کی اپنی interest یہاں پہ رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بزدار صاحب کو یہ لیے کہا بھی کہ یہ انشاءاللہ ہمارے لئے وسیم اکرم ثابت ہوں گے دیکھیں ایک صبح جس کے اوپر ستر سال سے مونگ لی کی ایک ایک اس کی حکومت قائم رہی گراس ریٹ لیول تک انہوں نے اپنی بیوروکریسی میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی اپنے بندے رکھے ہوئے سارا اس طرح سے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے جلدی وہاں پہ مطلب بلکل سوٹیبل انوارمنٹ مل جائے گا کہ ہم اس سوٹیبل انوارمنٹ کے اندر کام کرنے لگ جائیں گے دیکھیں ہر جگہ پہ ایک ریاکشن آتا ہے ایک وہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ آیا ہماری پندرہ مہینے کی حکومت کے اندر اگر ہم پچھلی حکومتوں کے ساتھ اپنا کمپیار کریں تو بہتری نہیں آئی کیا اس کے اندر بہت سی چیزوں میں بہتری آئی ہے بہت سی چیزوں میں کمیہ رہتی ہیں لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت بہتری کی طرف جائیں گی اور ٹھیک ہوں گی آپ اس کو تھوڑا سا ریالائز کیجئے کہ ہم پندرہ مہینے کے اندر آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ ہم اگدم پنجاب کو اُلٹ کے رکھ دیں یا ہم پنجاب کا سارا سسٹم ملک کر کے رکھ دیں لیکن ماملات انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور بہتری کی طرف جائیں گے سانٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں اس کے بعد میں آگے چلنا ہوں بہت تھوڑا ٹائم ہے مجھے ایک چیز بتائیں ایک سال میں ایک افسر پانچ سے چھ مرتبہ تبادلہ ہوتا ہے بہت برے تھے جو پہلے لگے ہوئے تھے ان کو اس سے بہتر پوزیشنز پہ لگا دیا گیا ہے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں ابھی جو اس وقت چیف سیکٹری پنجاب کو ریموف کیا گیا وہ سیکٹری انٹیریئر لگ گئے ہیں سو مطلب آپ پھر کس چیز پھر غلط کون ہے اگر سیکٹری انٹیریئر لگ رہے ہیں وہ ان سے بہتر پوزیشنز پہ لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں تو کہیں ایشو نہیں آرہا ایشو تو کہیں اور ہے سر سب میں ابھی تھوڑا سا مجھے ایک منٹ سیکنڈ دیجئے لگنا کہہ رہی ہیں کہ پندرہ مہینوں میں اس بارے ہم سوری یہ کہہ رہی ہیں کہ پندرہ مہینوں میں ہم کوئی پنجاب کو اُلٹ تو نہیں سکتے یہی ہم کہتے ہیں کہ خدایرہ اس کو اُلٹیے مت آپ نے اُلٹ دیا ہے آپ نے پنجاب کو کمپلیٹی اُلٹ دیا ہے یہ ہماری پریشانی ہے اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خاص طور پر اگر آپ کاؤنٹ کریں تمام کی پوشٹ کے اوپر وہ لوگ ہیں جو میاں شباز کے تیار کرتا ہے اور ان کو لگایا گیا ہے اور وہی کام کیے کہ جو میاں شباز نے کہہ دے ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فائنلی انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ میاں شباز کی جو گورنمنٹ تھی he was running it rightly and now they are trying to copy ٹھیک ٹھیک ہو گیا تمامور آپ کے پاس آتا ہوں ایک تو I really want to have this thing ابھی ہم لوگوں نے even recently یہ بھی دیکھا کہ ابھی یہ جو ریسنٹ لاہور کے اندر transfer postings اور یہ سارا ایک طوفان مچائے اس کے اندر وہ لوگ جن کا نام مول ٹاؤن incident میں تھا ان لوگوں کو پھر کی پوشٹ پر لگا دیا گیا so practically جن کے اوپر elections لڑے گئے جن کو جو ساتھ تھے اس وقت اب وہی لوگ لگ گئے secondly جو لندن بریج کے اوپر terrorist attack ہوا اس کے اندر جو شخص عثمان خان جس کا نام آتا ہے اس کے اوپر کہا جا رہے کہ اس کا تعلق پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے ہے you being in London مجھے تھوڑا سا اگر اس پر بریف کر دے very shortly please very happy کہ آپ نے ایشو کو ریس کیا ہے because Don نے اس کی news آئی اس کے حوالے سے جس پر کافی زیادہ دیتے ہوئی ہے کہ جی یہ پاکستانی origin ضرور ہے سٹوک آن ٹرینٹ ایک علاقہ ہے جہاں ان کی پیدائش ہیں پاکستانی پیرنٹس سے ہیں سو پاکستانی origin کے لیکن let me make it very clear کہ یہاں بس اتنا ہی ان کا پاکستان سے تعلق ہے کہ ان کے پیرنٹس پاکستانی ہیں یہاں سے آگے ان کا پاکستان سے نہ کوئی تعلق ہے نہ پاکستان کا اس پوری اپسوٹ سے کوئی لینا دینا ہے لیکن یہ یہاں بہت بڑی ایسی بریٹیش ایشن کی ایک فیمیلیز کی تعداد ہے especially اگر آپ نورٹ کی سائٹ پہ جائیں جہاں فینانشل جو ہے وہ پاورٹی ہے socially excluded لوگ ہیں یہ لڑکے بڑے ہوتے ہیں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہوتی کاؤنسل کے فلائٹس میں یہ پتے جھپتے ہیں جہاں ان کو بہت چھوٹی عمر میں یہ سٹریٹ گینگز ہوتے ہیں ان میں یہ شامل ہو جاتے ہیں تھنگز بن جاتے ہیں چوڑیے چکاریے کرتے ہیں اور ایسی پھر ان کو چلتے ہیں پھرتے کوئی ریڈیکل ایکسٹریمیس کوئی ہیڈ پریچر ان کو مل جاتا ہے جس سے انفلونس میں یہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کائینڈلی میں یہ چیز کلیرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی نزاد ضرور ہے پاکستانی origin شاہد ضرور ہوگا گاڈیا نے ایک ریپورٹ لالی ہے جس پر گاڈیا نے یہ لکھا ہے لیکن اس سے آگے ان کا پاکستان سے نہ کوئی تعلق ہے نہ ان کو پاکستان سے ملسوب کیا جانا چاہیے بلکل ٹھیک یہ بریٹش سسٹم کے ایک فیلیر کا سمٹم ہے یہ بریٹش سسٹم کے ایک فیلیر کی ایک consequence ہے بلکل I am going out of time تیمور اقبال صاحب thank you very much عزمہ ریاض جدون very grateful to you جی عزمہ جی اور سانٹر شاہین خالد بارٹ صاحب very grateful to you ڈاکٹر خالد رانجہ نے ہمیں جوائن کیا تھا at the end of the program خدارہ وہ غلطیاں مت کیجئے جو پشلی حکومت کر رہی تھی جن غلطیوں کو آپ لوگ جاگر کرتے تھے آج آپ exactly وہی غلطیاں کر رہی ہیں لوگوں کی فوج بٹھانے کی ضرورت نہیں ان کو فیلڈ پوسٹنگز دیں ان کو فیلڈز میں لگائیں کہیں پر یہ نہیں ہوتا کہ 20 وے گریڈ کو 20 وے گریڈ ہی رپورٹ کر رہا ہو اگر آپ کے پاس 20 وے گریڈ کے لوگ ہیں ان کو لگائیں 22 وے کے ہیں لگائیں لیکن یہ مت کریں کہ ہم good governors کے نام کے اوپر ایک adventureism کر رہے ہیں adventureism نہیں کر رہے آپ ان لوگ کو صرف ایک جگہ سے اٹھا کے وفاق کے اندر لگا رہے ہیں اور ان سے important positions پہ لگا رہے ہیں don't do this اگر ایک بندہ نہیں ٹھیک کر رہا make sure کہ he should not be in the service if you really want to change Pakistan اور اگر change لانا چاہتے ہیں thank you very much for watching Pakistan today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی